اور تمام شائع کی نیک ریکڑ کو ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں دوستو پاکستان کے ٹیلنڈ پرموٹ چینل کے سی ٹی ٹیلی وی این فیس بک یوٹیو پہ اور دوستو آج میں آپ کی ملاقات ایسی شخصیت کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں ایسے ٹلینٹیڈ آل راؤنڈر کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں جس نے پورے پاکستان میں جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو شو کرتے ہوئے اپنے ٹیلنڈ کو جو ہے وہ منواتے ہوئے جو ہے وہ ایک برینڈ بنے ہیں اور ایک بڑے پلیئر کی حیثیت سے پورے پاکستان میں جو ہے وہ شو ہوئے ہیں تو میری مراد ہے جنید جنیٹر جنید جنیٹر سٹار آف فیصل آباد برینڈ آف پاکستان جو ہے وہ دوہزار چوبیس بڑا لکی رہا ہے جنید جنیٹر کے لیے دوہزار چوبیس بڑا لکی رہا ہے اور آج ہمارے پیج کا عیسہ ہے جنید جنیٹر بھائی ویلکم خوش آمدید کہتے ہیں کیسے ہیں جنید بھائی جی الحمدلہ شکر لگاتا ہے آپ سے نائے جی خدا کا شکر ہے جنید بھائی خدا کا شکر ہے بلکل ٹھیک 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 اور فٹ فٹ ہیں جنید بھائی آج بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے پیج کا عیسہ ہیں اور ہم جو ہے وہ ایسے سٹار کو اپنے پیج پر لے کے آئے ہیں جس نے جو ہے وہ خود اپنے ٹیلنڈ کو شو کیا ہے کسی سفارش ایسے نہیں آپ اوپر آئے آپ اپنی جو ہے وہ بہترین پرفارمس کی بدولت جو ہے وہ آپ نے پورے پاکستان میں اپنے آپ کو شو کیا ہے تو جنید بھائی سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اپنی کرکڑ کا آغاز کب سے کیا کب سے کرکڑ کھی رہے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے وہ ٹیپ بول کرکڑ کا آغاز کب سے کیا کب سے کھی رہے ہیں آگے اور جنید بھائی آپ نے جو ہے وہ بہترین اننگزیں کھیلی ہیں بڑی شاندار پرفارمس دی ہے پورے پاکستان میں حالیہ بھی چیمپئن بھی ہوئے ہیں آپ چیچہ وطری سے کمال کرکڑ کھیلی ہے تو جنید بھائی اب تک جو ہے وہ سیزن دوزار چوبیس کے کتنے ٹورنمنٹ جیت چکے ہیں تو جنید بھائی بڑی بات ہے کوئی ایسا بندہ جس نے آپ کو ٹیپ بول کرکڑ میں سپورٹ کی ہو جس کی ویسے آپ کو لگتا ہو کہ آپ کو جو ہے وہ کرکڑ ٹیپ بول میں کافی چانسز ملے کافی میسز ملے ہیں سب سے پہلے تو میں نے گھگڑ لیون میں شروع کی تھی تو ماشاءاللہ اس نے ہمیں سپورٹ کیا ابھی تک کرتا ہے اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے یونی کے صدر ٹونی بھائی ٹونی بھائی جی کیا بات ہے ٹونی بھائی نے ماشاءاللہ بڑا سپورٹ کیا تو اپنی پورے پیشتان کی کرکٹ کلائی باہر کلائی اس کے بعد گھیر دے گھیر دے آستہ آستہ باہر سے باہر لے کے جاتا ہے سارے بڑے میچز میں اور کراس سنگل ویکٹ سب سے زیادہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ آپ کھیلنے والے کرکٹر ہیں بہت ہی بہترین کرکٹ کھلی ہے آپ نے ایک راہ سنگل ویکٹ بہت سارے ٹورنمنٹ کھلے ہیں آپ نے تو پورے جو ہے وہ دو ڈائی سالوں میں جو ہے وہ تقریبا کتنے ٹورنمنٹ جیتے ہیں اور کون سا ٹورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے جو آپ کو یادگار ہو تو جنید بھائی پورے پاکستان میں کس کس سٹی میں جا کے کھیل چکے ہیں آپ اور پورے پاکستان میں بہت سارے بڑے ایریاز ہیں بڑے شہر ہیں جن میں میں نے خود جو ہے وہ آپ کی کبریج کی ہے جیسے کہ سائی وال ہو گیا چیچہ وطنی میں ہو گیا اور سائی وال میں بھی آپ نے جو ہے وہ فائنل کھیلا ہے آل پاکستان کراس سنگل ویکٹ کا بد قسمت سے فائنل وہاں سے لوز ہوئے چیچہ وطنی میں آپ نے فائنل کھیلا ہے وہاں سے چیمپن ہوئے ہیں تو اور اس کے علاوہ میاں چننوں میں بھی بڑی شاندار پروفارمس رہی ہے آپ کی کمالیہ تو آپ آتے جاتے رہتے ہیں توبہ کمالیہ گوجرا اس کے علاوہ جو ہے وہ فیصل آباد میں تقریبا ہر ایونڈ میں جو ہے وہ آپ ہر ایونڈ کا حصہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ کون کون سی سیٹی سے کھیلیں آپ جا اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ تقریبا پاکستان میں کھیل چکا ہوں بڑی بات ہے اللہ بہت شکر ہے بہت شکر ہے کہ اللہ بہت شکر ہے کہ اللہ بہت نے عزت دی ہے اتنا شکر کرے کام میں اتنا ہی کام میں ایسے ایسے ہے تو یہ سیزن کسرا کا راہ ہے دوزار چوبیس بہت لکی راہ ہے آپ کے لیے تو اس سیزن میں جو ہے وہ کتنی ایونڈ کھیل چکے ہیں کتنی کرکڑ کھیل چکی ہے اور کس کس سپانسر کی جو ہے وہ طرف سے کھیل چکے ہیں میں ماشاءاللہ دوزار بائیس تیس کی نسبہ نے اس سال کافی کرکڑ کھیلی ہے فیمج ہوں نے سارے بڑے بوروں کا چھکے گئی ہیں عمری ہوگیا سردار سٹینر فانو نا ہوگیا ہے کیا اب آگئی یہی دقریبا زیادہ اچھے بولر ہے تو اللہ پاکہ شکر ہے ان کو سکور کیا ہے پیچھے ہی ریسینلی میں نے خرون ربادہ کو پانچکے مارے دے کیا باد ہے یہ کہ کس گراؤنڈ میں کس سیونڈ میں مامو کانجن مارے دے اس کو تو ماشاءاللہ پرفارم کیا ہے اللہ پاکہ حزت دے رکھے جا رہے ہیں تو جنیتر بھائی آپ مہارے پیئی کے پلیئر ہیں ہمارے پیئی سے آپ نے بہت سارے ٹورنمٹ کھلے ہیں تو جنیت بھائی ہمارے پیئی کا ایسا ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ دن بہ دن ترقی کر رہے ہیں خدا آپ کو مزید کامیاب کریں جنیت بھائی آپ نے بہت کرکٹ کھلی ہے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ پورے پاکستان میں کھے رہے ہیں فیصلہ بھائی آپ اور فیصلہ بھائی کی نمائندگی کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ لگتا ہے جنیت جنیتر فیصلہ بھائی تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ فیصلہ بھائی کا آپ نام روشن کر رہے ہیں جنیت بھائی پہلی جو ہے وہ میائی فیس کب ملی آپ کو اور کتنی میائی فیس تھی ہو بڑی بات ہے ڈج کوڈ گئے تھے پانچ سو روپے ملا تھا پہلی میں آئی فیس وہ تھی وہ بھی صرف رینٹ تھا آنے جانے کا جو آپ کو ملا تھا تو جنیٹر بھائی سیزن میں کتنے پیسے تکرین کم آ چکے ہیں کیونکہ ہمارے سارے سٹار جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں یوٹیوب فیس بک سے ٹک ٹاک سے دیکھ رہے ہیں آپ کو تو سارے سٹار جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے فینز نیو جنریشن جو ہے نئے یعنی جنریشن آپ کی بہت فین ہے کیونکہ آپ جس طرح کے سٹائل چھکے لگاتے ہیں اس طرح کے سٹائل چھکے پورے پاکستان میں بہت کم ایسے بلے باز ہیں جو لگاتے ہیں کیونکہ آپ صرف بلہ رکھتے ہیں کلائیوں میں آپ کے بڑی پاور ہے تو وہ کلائیوں کے زور سے چھکا ہو جاتا ہے تو جی اس سیزن میں جو ہے وہ کتنی تقریباً کتنے کا سیزن لگا ہے آپ کا اس سیزن تو سیلہ جی یہ راز میں بات ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ بیس سے بیس ہوا ہے اس سیزن میں تو اب جو ہے وہ تقریباً کتنی میائی فیس چل رہی ہے آپ کی جنریشن بھائی کتنی فیس لے رہے ہیں تقریباً سفر کے ساف سے جی تو سفر کے ساف سے جنریشن بھائی ماشاءاللہ سے پروفیشنل ہیں تو جنریشن بھائی جب آپ نون پروفیشنل تھے کرکٹ سٹارٹ تھی کرکٹ کا غاز تھا پلیئرز کو دیکھتے ہوتے تھے کہ یار میں بھی اس لیول پہ پہنچوں گا میں بھی ٹی ایم کے ساتھ ایف ایم سی کے ساتھ کے ساتھ اس طرح سٹاروں کے ساتھ جو ہے میں کھیلوں تو اب ماشاءاللہ سے خدا نے عزت دیئے آپ کھیل رہے ہیں سارے ٹورنامنٹ کھیل رہے ہیں اوپن جا رہے ہیں ہر طرف تصیل اوپن کھیل رہے ہیں آپ کو میرے خیال میں نید نہیں آتی ہوگی آنکھو جی سب کی ہوتی ہے کہ میں تمور کے ساتھ کھیلوں فاہر کے ساتھ کھیلوں تو اللہ اللہ کے شکر ہے اب اچھے دوست بھی بن گئے ہیں اور کھیل بھی رہے ہیں ساتھ کبھی اگنسٹ ہوتے کبھی ساتھ ہوتے ہیں ایسے ایسے پرفارم کرو تو آپ کے جو ہے وہ آئیڈیل کون ہے جنب آپ کے آئیڈیل کون ہے میرا آئیڈیا یہ سامالی ہے سامالی کیا بات ہے جی آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے سامالی کیا بات ہے جی سامالی کے ساتھ کوئی یادگار میچ ہو آپ کا سامالی کے ساتھ کے لئے میں کٹی کے لئے گوجری میں ایونٹ ہوا تھا تین لاکھ نام تھا ایک ہی ٹیم میں تھے تو فائنل جیتے تھے تو فیصل آبا یونٹی کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیسا رول ہے کیسا کردار ہے نوجوان لڑکوں کو پرموڈ کرنے میں بڑا اچھا کام کر رہی ہے فیصل آبا یونٹی ایسے ایسے بڑے اچھا انسان ہے وہ خدا دیر سے تقریبا ہم نے سٹارٹ بھی نہیں کی تھی جب سے وہ ٹیم چلا رہے ہیں انہوں نے بہتر بتا ہے کس طرح کرکٹ چلانے ہیں نوجوان کو کس طرح پرموڈ کرنے ہیں ماشاءاللہ کافی چہرے فیصل آبا میں نئے نظر آئے ہیں تو فیصل آبا یونٹی نے جو بڑا اچھا کام کیا ہے کام کر رہی ہے یونٹی اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ خدا نے کام یاب کرے اسی طرح سے وہ کرکٹ کو لے چل رہے ہیں فیصل آبا کا نام انہوں نے روشن کیا فیصل آبا میں ایک سے بڑھ کر ایک ایونٹ جو ہے وہ نہیں کی بدولت آرہا یونٹی کی بدولت ہے تو بہت سارے چہرے آرہیں فیصل آبا میں ایسے ہی ایسے ہی تو جنید بھائی کو یادگارننگز کی سیریے میں کس سٹی میں کس کے گینز کھیلی ہو آپ نے دو سپ جہتر مکلی تقریباً پانچ شکے چاہیے خلا شکر میں وہ مار دیئے دے کیا بات ہے پانچ شکے مار دیئے تھے کس ایریا کدھر دو سپ جہتر دو سپ جہتر ہے کالکی دو سپ جہتر کالکی میں آپ نے پانچ شکے لگایا تھے کس کے گینز ہے وہ ادھر کئی بولر تھا لوکل پانچ شکے پانچ بانڈریز پانچ بانڈریز ہیں ایک فیس ہوتا ہے پانچ بانڈریز کا پریشر ہوتا ہے بڑا میچ ہوتا ہے تو اس کا بڑا پریشر ہوتا ہے فیصلہ باد بلکہ پورے پاکستان میں کون سا سپانسر جو ہے وہ جس کو آپ لائک کرتے ہیں جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سپانسر جو ہے وہ واقعی کرکٹرز کے لیے بڑا اہم ہے اور کرکٹرز کو بڑا پر موڑ کر رہا ہے اس پانسر آہ فیصلہ باد کے ہیں تقریباً میاں کاشیزاہب ہیں ٹونی بھائی اور شیخ محسن ہیں اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں آپ جاتے ہیں جی ندیم تولہ یہ تو فیصلہ باد کے ہمارے ہو گئے ہیں اس کے علاوہ پورے پاکستان میں جاتے ہیں باہر جاتے ہیں وہ میاں صحیح صاحب ہیں ایک سستطورہ والے 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 ہیں وہ ماشاء اللہ کا بھی سپورٹ کرتے ہیں اس کے پاس کشمیر کا ہے وہاں بھائی ہیں وہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں کرکٹر لور ہے تو کوئی یادگار سفر رہا ہو آپ کا بڑے بڑے سفر کیا اللہ معاف کریں پر جو گنگا پرو کا سفر تالا وہ اللہ معاف کریں کیا ہوا تھا کوئی یادگاری سفر یادگاری سفر ہوئی کیا ہوا تھا جسنا ہم نے بڑے بڑے سفر کی ہیں ساہیوال میں ہم چھت کے اوپر بیٹھ کے چلے گئے جی ہم چکین کرو صرف پسلانز ہی ہوتھے نیر سی کوئی بڑے 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 دور ہے بڑا لمبا سفر ہے گنگا پور کا تو چلیں دوستوں مارے ساتھ سے جنی جنیٹر فیصلہ باد ہو رہے خدا جو انہیں کامیاب کریں جنیٹر بھائی مارے پی کا سفر کس طرح سے لگ رہا آپ کو کیسا ٹیلڈ ہم نے پر موڈ کیا ہم نے بڑی مہیند کی ہے اللہ بھائی اللہ بھائی مزید آپ کو اس کا سینا دے تو میند کرتے رہو اللہ بھائی مزید سینا دے گئے کشا اللہ اللہ بہر شاکریہ شکریہ